آپ دیکھ رہے ہیں آزاد بولنڈیا کا ہیڈ لائن شو آج ہے تین اکتوبر دو آزاد چوبیس اور میں ہوں عادل خان آزاد دنیا کے سب سے بڑے اخباروں سے چنی گئی سب سے بڑی خبروں میں آپ دیکھیں گے آج نتنیاہو نے جو چھپایا وہ سیٹلائٹ نے دکھایا تباہ ہوا ازرائیلی ائر بیس ایرانی میزائلوں نے بگاڑ دیا فیس حزباللہ سے پہلے مقابلے میں ازرائیل کبھاری نقصان آٹھ فوجی مرے جی کا جنجال بنا لیبنان لیبنان میں پکڑے جا رہے ازرائیلی جاسوس پبلک نے پکڑا نکال دیا جوس یمن کی ہوتیز نے تیل عویف کو بنایا نشانہ داگے کئی ڈرون کا مشکلیں ہم سے بچ پانا بیروت میں ازرائیل نے پھر گرائے بم سیریا میں ہتھیار ڈیپو اڑانے کا دعویٰ سیریائی ائر ڈیفنس نے دکھایا تھا اور ایرانی صدر بولے جنگ نہیں چاہتے ہم بائیڈن نے نتنیاہو سے کہا بدلہ تو لو لیکن تباہی مچانا کم کچھ لوگوں کو میری شاعری سننے کا شوق ہے تو میں نے سوچا شاعرانہ انداز میں ہیڈلائنز سنا دیں ہیڈلائنز جتنی تھیں اس سے زیادہ خبریں ہوں گی سب سے پہلے خبر درہ ازرائیل کے اخباروں کے حوالے سے ہی دیکھتی جیے وہی پول پٹھی کھول رہے ہیں اس چھوٹ کی جو نتنیاہو اور آئی ڈیف بولتے آئے کہتے آئے کوئی نمسان نہیں ہوا جی سب چنگا سی نکل کے آگے ہیں سیٹلائیٹ امیجز اور در ٹائمز آف ازرائیل نے شاک دی آپ کہتے ہیں اسرائیلی اخباروں پر نہ کرو یقین وہی سے آتی ہیں لیبنان کے اخبار بھی ان کے حوالے سے لکھتے ہیں سیٹلائیٹ امیجری اپیرز تو شو ڈیمج ایٹ ائر بیس آفٹر ایرانیان میزائل سٹرائک ایران کی پرسو ہی میزائل سٹرائک کے بعد زبردست طریقے سے ائر بیسز تباہ ہوئی تھی موساد کے اڈے ائر بیس آرمی بیس یہ سب نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا گیا تھا جو ہم آپ کو پرسو سے بتا رہے ہیں لیکن آپ سیٹلائیٹ امیجری آ رہی ہیں بتایا گیا کچھ دعویٰ کیے گئے دیجٹل بادل بھی لا دیئے گئے تاکہ نقصان نہ پتا چلے دیجٹل بادل پیدا کر دیئے گئے نکلی کے سیٹلائیٹ ان نقصانوں کو نہ پتا لیکن پھر بھی آ گیا اب پیٹ تھوڑی نہ چھپتا ہے سیٹلائیٹ امیجز آئی ہیں جن سے یہ پتا چلتا ہے ازرائیل کا سب سے امپورٹنٹ ائر بیس جو ساؤٹ آف دا ازرائیل میں تھا اسے نشانہ بنایا تھا ایرانی مزائز نے اور وہاں پر نقصان ہوئے ہیں نقصان کیسے ہوئے ہیں رنوے کے پاس ذرا دیکھیں پہلے سب سے پہلے آپ دیکھیں اس کی امیج بڑھا کر کے میں آپ کو دوسری امیج دکھاتا ہوں جو کرنر پورٹ نہیں دی اس میں آپ کو گولے نظر آ رہے ہیں رنوے کے پاس وہ پیچھے رنوے ہے اور یہ سارے ان کے ہینگرز ہیں جہاں پر ان کے ایف تھرٹی فائیف فائٹر جیٹس تھے سب سے امپورٹنٹ ائر بیس ہے جہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ نواتم ائر بیس جو اس کا نام ہے اس ائر بیس پر اینائنی مزائلے گرین اور ایگ نہیں کئی گرین جتنے گول دا رہے ہیں یہ سارے چھید ہیں بھاڑ ہیں یہ بھاڑ ہیں بھاڑ اور ان میں سے جھاگ رہی ہے حقیقت کہ ان میں چھید ہو گئے اور مزائل جا کر چھید کر پھر اندر پھٹتی ہے کیا ہوا ہوگا خود خبروں میں یہ کہا گیا ہے کہ ہم لوگ کو ابھی تقدیر نہیں پتا ہے ایف تھرٹی فائیف آٹر جیٹس کی جو شکا چلنا ہے سوشل میڈیا پر کہ بیس تباہ ہو گئے ہم نے بھی پہلے دن کہا تھا کہ ایسے دعوی کیے جا رہے ہیں کنفرم نہیں کیا بہت سے لوگوں نے تو یوپ گیلنٹ کو بھی مار دیا ہے دیفنس منسٹر آف ازرائیل کو لیکن ہم نے نہیں مارا اب کل وہ انٹرویو دے دے گا تو ہم تو ڈر جائیں گے خیر یہ یہاں پر جتنے ہنگرز ہیں اور شیلٹرز ہیں تین شیڈ ہیں اور سٹرکچرز ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ گولے آٹھ میزائل تو لگی ہیں سر کیا ہوا ہے نہیں پتا ہے نیویٹم ایئر بیس ہٹ ہوا ہے بری طریقے سے اسرائیل نے بھی ٹائمس آف اسرائیل نے بھی اس بات کو چھاپا ہے اور جو لکھا ہے سر آگے وہ سمجھ لیجئے انہوں نے یہ لکھا ہے نیویٹم ایزا ہوم ٹو دا ازرائیلی ائر فورسز موسٹ ایڈوانس ائر کرافٹ انکلوڈنگ یو ایس پروڈیوز ایف تھرٹی فائف لائٹننگ سیکنڈ سٹیلت فائٹر جیٹس امریکہ کی طرف سے پروڈیوز کیے گئے ایف تھرٹی فائف لائٹننگ سیکنڈ سٹیلت فائٹر جیٹس کا یہ گھر ہے یہاں کھڑے ہوتے ہیں ان کا اڈا ہے اور یہ ہوا ہے وہاں پر کانڈ ہو گیا جی حالکہ ابھی تک ان سٹیلائٹ ایمیجز پر ایڈی ایف نہیں بول رہی ہے سمجھے وہ یہی کر رہے ہیں کون سجنے جی ان کو کیا تکلیف ہے تو یہ ہے سر آگے پڑھتے ہیں کل کیا کہا تھا ایڈی ایف نے ایک نولیج کیا تھا کل کی ہیڈ لائنے ٹائمز آف اسرائیل کی ایڈی ایف ایک نولیجز سم ایرانیان میزائز ہٹ ایر بیس سے نو میجر ڈیمیجز کوسٹ مانا تھا کہ کچھ ایرانیان میزائلیں آ کر گری ہیں ایر بیس پر کیونکہ باہر سے ویڈیو بن گئے تھے ماننا پڑا اور یہ دکھایا یہ اسٹرکچر ٹوٹ گئے جی کھمیم بے پڑے ہوئے ہیں اور یہ اسٹرکچر ٹوٹ گیا یہ کام بہت میجر کوئی ڈیمیج نہیں ہوا ہے لیکن آج آئی سیٹلائٹ ایمیج نے بتایا ہے رنوے کے پاس فائٹر جیٹ جس ہینگر میں کھڑے ہوتے ہیں ایک نہیں کتار سے سارے ہینگر سے وہ ہٹ ہوئے ہیں کچھ تو بڑا ہوا ہے لیکن یقین مانئے باہر نہیں آئیں یہ تصویریں ہیں اسرائیل بہت بری طریقے سے اپنی میڈیا کو سینکشن کرتا ہے بین ہے معاملہ یہ تو پھر بھی نکل آ رہے ہیں سر ہم نے کل جو آپ کو بتایا تھا اور دنیا ٹوڈے ہمارا جو دوسرا چینل اس کا آپ لوگوں دیکھ رہے ہیں اس پر ایک ویڈیو دکھایا تھا کیسے اسرائیلی فوجی جو مارے گئے ہیں گھائل ہوئے ہیں لیبنان میں پہلے دین کی پہلی جنگ میں ہزبولہ کے رڑاکوں سے پہلے گراؤنڈ آپریشن میں جو مات کھائی ہے اسرائیل نے اور وہاں مارے گئے ہیں ان کے فوجی اس کی تصویریں ویڈیو ہم نے آپ کو دنیا ٹوڈے دکھائی تھی اس کی ہیڈ لائن دیکھ لیجئے کچھ گھنٹے پہلے کہ اسرائیل نے مانا اور یہ آٹھ تصویریں ہیں ان فوجیوں کی کل تک تو یہ ایک فوجی مان رہے تھے کہ مارا گیا ہے آج آٹھ کی تصویر دے دی ہے ان پر مالا وہاں نہیں چڑھتی ورنہ یہاں مالا چڑھی دکھائی دیتی یہ آٹھ ہو اب زندگی دنیا میں نہیں رہے اور سب سے افسوس کی بات پتا ہے کیا ہے یہ اس جنگ کو لڑنے چلے گئے جو انہیں پتا تھا نوجوانوں کو یہ جیت نہیں پائیں گے گراؤنڈ فورس وہاں اکیس بائیس تیس سال کے یہ اسرائیلی لڑکے اب اس دنیا میں نہیں ہیں کل ان کی زندگی کا آخری دن بن گیا ہے جیسے ہی لیبنان کی سرد میں گھسے مانا ٹائمز آف اسرائیل میں یہ لکھا گیا ہے پہلے ہی مقابلے میں آٹھ کیا لیبنان میں جال بچھا کر رکھا ہے ہزباللہ کے علاقوں نے میں نے پہلے بھی کہا تھا اے فورس سے آپ جنگ نہیں جیس سکتے آپ جیت کا راستہ ہموار کر سکتے لیکن جیتنے کے لیے کسی کی زمین کسی کا ملک قبضانے کے لیے کسی کا صفایہ کرنے کے لیے آپ کو گراؤنڈ پر اترنا پڑے گا اور ہزباللہ چیف حسن نسللہ جو اب اس دنیا میں نے انہیں کیا کہا تھا آو جی گراؤنڈ پر اپنے ٹینک تو لے کر آو واپس نہیں وہی ہو رہا ہے وہی ہو رہا ہے بینجمن نتنیاہو کو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ آپ غزہ میں سی سپائر کر کے لیبنان میں بھی آپریشن کو قتم کریں کیونکہ وہ انہیں لگ رہا ہے کہ وہ جیت رہے ہیں ان کا اپر اینڈ ہے ایران سے جو ایلسٹنگ مزائل اٹیک ہوا ہے آپ کو کیا لگ رہا ہے آپ اٹیک کرو گے ایران رسپانڈ نہیں کرے گا وہ کہہ چکا ہم بھائنگر رسپانڈ کریں گے کتنے مورچوں پر آپ جنگ لڑو گے کتنے لوگ آپ کو ساتھ دیتے رہے گے اٹھا کہ پتن اگر اس بہنیں یہ آگئے کہ ناٹو کو امریکہ کو ویسٹن ایشیا میں سلجھا دیا جائے تاکہ وہ یوکرین سے دھیان اٹھا سکے تو ایک بڑی جنگ میڈلیسٹ میں چھل جائے گی سر میں صرف ہیڈ لائن نہیں پڑتا میں اندر کی بھی خبر بتاتا ہوں اور تھوڑا آگے کیا ہو سکتا ہے تو جسے یہ لگتا ہو کہ گیان ہے بلیز مت دیکھا کریں باقی مجھے لگتا ہے 99% لوگوں کو میری باتیں سمجھ آتی ہیں پسند آتی ہیں کچھ ٹرولز ہوتے ہیں ہر جگہ ہوتے ہیں میں ان کی عزت کرتا ہوں کیونکہ کچھ چینلز بھی انہیں چھوڑتے ہیں دوسرے چینلز اب علمائدین کی اگلی ایڈ لائن دیکھئے جو یہ بتاتی کہ حزباللہ نے آخر کار یہ درجنوں اسرائیلی سپاہیوں کو فسایا کیسے آٹھ اسرائیل نے مانے ہم نے کل آپ کو چودہ بتائے تھے یہ سنکھیا چودہ اور اس سے زیادہ ہو سکتی ہے مارے گئے لوگوں کی لیکن ابھی کنفرمیشن آٹھ کی ہی دی گئی ہے کل تو ایک مان رہے تو ہو سکتا ہے شام تک چودہ مان لیں پندرہ مان لیں میں نے حزباللہ کا ایک سٹیٹمنٹ راڈ ٹیلیگرام پر پڑا اس میں ایک کہانی تھی اسی ہیڈ لائن کا جواب ہے کہ انہوں نے فسایا کیسے تو ذرا کہانی کو سنی کا بڑی دلچسپ ہے کیونکہ دشمنی جنگ کے حساب سے بڑی دلچسپ ہے حزباللہ کے لڑاکوں نے کہا کہ ہم نے صبح میں آٹھ بچ کر دشمنٹ پر یہ دیکھا کہ لیب اسرائیل کے جو ہے فوجیوں کے ایک ٹکڑی ایک گشتی دل آ رہا ہے توہ لینے کے لیے لیبنان کی سرحد کے اندر یہ دیکھنے کے لیے کہ وہاں پر محول ہے گھسنے لائک ہماری انفینٹری کے لیے یا نہیں ہے بولی ہم نے انہیں آنے دیا اور ان پر نظر رکھی نظر رکھی وہ آ رہے تھے اندر آئے اندر آئے انہوں نے یہ وہ دیکھا وغیرہ اور ہم چھپے رہے ہم نے ان پر کوئی اٹیک نہیں کیا کیونکہ ہم چاہتے تھے یہ واپس جائیں اور واپس وہ اصل فوج آئے جسے جنگ لڑنی ہے اور وہ ظاہر سی بات ہے یہ لوگ چھ ساتھ تھے وہ بڑی ایک ٹکڑی آتی ہے نا تو وہ لوگ آئے قریباً تیس ٹروپس اسرائیل کے اندر آئے ان کا اور انہیں اندر آنے دیا ہم نے وہاں جب تک ہم نے ان کے آنے تک واپس جال بچھا دیا تھا ہم نے بارود یہ وہ سب لگا تھا بولے جیسے ہی وہ اس پوائنٹ پر آئے جہاں ہمیں انہیں بلانا تھا ہم نے چاروں طرف سے مشین گن لائٹ ویپن اور گرینٹ شیل سے ان پر حملہ کیا اور یہ لکھا گیا کہ یہ زیرو ڈسٹنس سے ہوا یعنی میں اپنا ہاتھ کھیچوں تو دو ہاتھ برابر کی دوری سے حملہ ہوا اور اتنا تیز یہ حملہ تھا گولی اتنی کم ڈسٹنس سے بالکل وہیں لگے گی جہاں ماری جائے گی وہ لوگ گر گئے کچھ بھاگے کچھ گر گئے کچھ گولی لگنے کے بعد بھی بھاگے تو اس طریقے سے ہم نے ان کا شکار کیا یہ کہا گیا اس میں آٹھ کے منے کی تذیق ہو گئی کچھ کو گونیا لگی ہیں بتایا گیا چودہ پندرہ زخمی ہیں یا اور زیادہ اس کے بعد فوراں ایک پیچھے سے جو کورنگ کے لیے آتی ہے کمپنی اس نے آتے ہی وہ آئی پھر انہوں نے انہوں نے ان پر بھی گولی چلائی وہ بھاگ گئے پھر انہوں نے ہیلیکاپٹر بلایا فوراں ہیلیکاپٹر برابر میں ہی سرحت تھی زیادہ سرحت سے اندر نہیں آئے تھے ایک جیڑ کلومیٹر دو کلومیٹر کے فاصلے پہ آئے تھے یا کچھ سو میٹر پہ پھر وہ ہیلیکاپٹر کو جو ہے وہ بلائے گیا ہیلیکاپٹر آیا ہیلیکاپٹر کے آنے کے بعد باقی کے فوجیوں نے سموک بوم پھکے اور یہ لوگ پھر اسے ان گھائل فوجیوں کو مرے ہو فوجیوں کو لے گئے جو کئی ہیلیکاپٹروں سے لے جائے گئے لیبنان میں سر جاسوس پکڑے جا رہے ہیں دعویٰ کیا جا رہا ہے سپریس بیوز نے بتایا کہ اسرائیل کے ساتھ ملی بھگت کر کے لیبنانیوں کی ہزبولہ کے فائٹرز کی مخبری کرنے والے ایک جاسوس کو پکڑا گیا اور پوری سڑک پر بیروت کے اندر اس کی بارات نکالی گئی ہے بتایا گیا اور پھر جوس نکالا گیا ہے مارا پیٹا گیا ہے اسے خوب مارا پیٹا یہ ہنسات میں کہ لفظ میں نہیں مجھنا چاہتا اس لیے جوس یا یہ وہ وغیرہ خیر الجزیرہ کی ایڈلائن ہے اسرائیل نے پھر سے بیروت پر حملے کیے رات میں اور باقی لیبنان کے علاقوں پر بھی کیے چھے لوگ اس میں مارے گئے ہیں ہزبولہ نے زبردست طریقے سے مقابلہ کیا ہے ساؤتھ میں اسرائیلی آرمی کا اور وہاں پر انہیں نقصان بھی پہنچایا ہے یمن کے ہاؤتیز نے رات ڈرون حملے کیے زبردست ڈرون حملے کیے سینٹرل اسرائیل پر خاص طور سے تیل اویب پر اور انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم نے سکسیسفلی اپنا یہیہ ساری آئے بولے ہم نے سکسیسفلی اپنا ٹارگٹ اچیف کیا ہے یمن آرم فورسز لانچ سیوریل یافا ڈرونز انہوں نے جو ڈرون چھوڑے ان کا نام ہے یافا یافا ڈرونز چھوڑے اور انہوں نے اسٹرک وائٹل ٹارگٹس ان یافا یایہ ساری نے کہا کہ انہوں نے جا کر زبردست طریقے سے یا ٹیل اویب میں اسٹرک کیا ہے یعنی اپنے ٹارگٹس جو تیہ کیے گئے تھے انہیں اچیف کیا ہے اور جا کر انہوں نے نقصان پہنچایا ہے یا یا ساری کہتے ہیں کہ اسرائیل یا ان کا کوئی بھی دوست ملک جیسے امریکہ بریٹین وغیرہ ہمارے ڈرونز کو انٹرسپٹ کرنے میں ناکام رہے جبکہ اسرائیل کی ہیڈ لائن بھی دیکھئے خبر سر دونوں طرف کیوں نیچے یہ تب ہی بیلنس ہوتی ہے ٹائمز آف اسرائیل نے کہا کہ آئیڈی اپنے بتایا ہے کہ ایک ڈرون آیا ہم نے اسے مار گرایا پھر دو ڈرون اور آئے اس میں سے ایک ڈرون کو ہم نے کوسٹل ایریا جو ہے بلکل سائل سے لگا ہوا تیل اویب کا وہاں گرا دیا اور دوسرا ڈرون خالی جگہ پر جا کر گرا کوئی نقصان نہیں ہوا کسی کی جان نہیں گئے یہ ایزرائیل کا دعوی ہے یا یہ ساری کا کچھ اور ہے اب ہم آپ کو سیریا کی بتاتے ہیں سیریا میں آئیڈی اپ نے دعویٰ کیا ہے ٹائمز آف اسرائیل میں یہ ہیڈ لائن ہے کہ انہوں نے ایک ویپن ڈیپو کو ایک ہتھیار ڈیپو کو اڑا دیا ہے سیریا کی ایک پورٹ سٹی یعنی کے ایک ساحلی شہر جو ہے لٹاکیا لٹاکیا میں جو ہے ایک ہتھیار ڈیپو کو اڑا دیا ہے اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ ہتھیار ڈیپو وہ تھا جہاں پر ہتھیار ایران سے آ رہے تھے اور یہ لیبنان میں جو کی سیریا کی سرد سے ملا ہوئے لیبنان میں ہزباللہ کیلئے جانے تھے آئیڈی اپ کا کہنا ہے ہم نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کوئی بھی مدد ہزباللہ کو نہیں پہنچنے دیں گے کم سے کم ہتھیار تو نہیں پہنچنے دیں گے اور ایران سے بھی نہیں پہنچنے دیں گے اس لیے ہم نے یہ سیریا میں حملہ کیا تاکہ ہم ہزباللہ کے ہتھیار خانے کو تباہ کر دیں ان تک پہنچنے نہ دیں اب یہاں جو سیریا کی طرف سے خبر ہے وہ علماء دین میں دونوں طرف کی خبر پھر کہ سیریا کے ائر ڈیفنس سسٹم نے انٹرسیپٹ کیے ہوں سٹائل اوبجیکٹس ایکسپلوجن ریپورٹ ہے ایکسپلوجن دھماکے تو ہوئے ہیں لیکن سیریا کے ائر ڈیفنس سسٹم نے بہت سی جو مزائل آ رہی تھیں فائٹر جیٹس یا لوکیشن کی طرف سے گولان کی طرف سے انہیں انٹرسیپٹ کرنے کا دعویٰ کیا ہے اسرائیل کی مزائل اور یہ کہا ہے کہ کوئی ایسا خاص نقصان نہیں ہوا ہے لیکن ایکسپلوجن دھماکے ہوئے ہیں جبالے ایک سائل پر بسا ہوا علاقہ ہے شہر ہے چھوٹا اور لٹاکیا یہاں پر دھماکے ہوئے ہیں مانا ہے سیریا نے لیکن یہ بھی کہا ہے کہ ہم نے انٹرسیپٹ کی ایران کے صدر راشپتی کل قطر میں تھے موجود اور وہاں کے جو ہے جو صدر ایمیر ہے ان کے ساتھ انہوں نے ملاقات کی بائی لیٹریل ریلیشنز پر بات کی تو کل دعا میں ایران کے صدر محصود پزشکیان نے یہ کہا کہ ہم جنگ نہیں چاہتے ایران ڈاز ناٹ سیک وار ایران جنگ نہیں چاہتا کیونکہ جنگ کسی بھی ملک کی ترقی کو روک دیتی ہے جنگ کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے اور اگر دنیا یہ سوچے کہ ہم جنگ کے شوقین ہیں تو نہیں لیکن جو چیزیں ہم پر فرض ہیں وہ ہمیں کرنی پڑتے ہیں ادھر یو ایس نے امریکہ نے اسرائیل کو یہ پیغام بھی دیا ہے بینجومی نتنیاہو کو کہ ایران کے نیوکلیر فسلیٹیز کو ایران کی نیوکلیر سائٹس کو پرمانو بم کے جو اڈے ہیں یا پرمانو سائٹس ہیں پرمانو انرجی کی وہاں پر ہٹ مت کرنا وہاں اگر تم نے وہاں پر اپنے بدلے کے روپ میں میزائلے داگیں یا بم گرائے تو وہاں سے حالات بہت خراب ہو جائیں گے سب وہ مت کرنا ہاں تم بدلہ لینا لیکن وہ بدلہ تمہارا پروپورشنل ہونا چاہیے جیسے تمہارا نقصان ایران نے کیا ہے ویسے تم ایران کا کر دو ہمیں کوئی مطلع نہیں ہے لیکن نیوکلیر سائٹس کو نقصان نہیں پہچانا کیونکہ اس سے ایک نہیں کئی طریقے کی مشکلیں کھڑی ہو جائیں گی اب جو ہے بس مجھے لگتا ہے اتنی خبریں کافی ہیں آج کے لیے اور دنیا بھر کی خبریں رات دس بجے آتی ہیں اسے ضرور دیکھا کریں وہ شو آپ کے لیے بہت ضروری ہے ان میں جو ڈبلپ ہو جاتی ہیں فوراں بریکنگ آ رہی ہوتی ہیں وہ نیوز بھی شامل ہوتی ہیں بہت بہت شکریہ سلامت رہی ہے خوش رہی ہے بہت شکریہ